وکاس کے جسم کا سمپرن خون جیسے اس کے چہرے پر سی مٹایا تھا چمکتے ہوئے اس ککش سے وہ ابھی تک چھت سے چھپکا ہوا تھا اس کی درشتی اس چمکدار رنگ پر تھی اور جنا واسطہوں میں کٹھن تھا کافی وہ اس مصیبت سے چھٹکا رہا پانے کا پریاست کر رہا تھا مگر ابھی تک دماغ میں کوئی ایسی یوجنا سوچنے میں سفل نہیں ہو پایا تھا جو اسے ان پرستیتیوں سے چھٹکا رہا دلا سکتی اس سمجھ تو جیسے اس کے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی شکتی ہی سماپت ہو چکی تھی اس کے مستشک میں جیسے ہزاروں چیٹیاں رنگ رہی تھی کسکشن اس کے کانوں میں ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کا شور اُبرا باپو جان آدھا برج ہے تمبکتو کی یہ آواج گولڈ کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی پس سمجھ گیا کہ یہ گڑ گڑا ہٹ اور تمبکتو کی آواج اس کے اُپر سے آ رہی ہے اور بیوشتہ یہ تھی کہ وکاس بیچارہ اُپر دیکھ نہیں سکتا تھا اپنی گردن کو ادھر ادھر ہلانے کی اس نے چیشٹا کی بھی کنتو آسفل ہو کر بولا ارے لمبو انکل یہ کیا چکر ہے یہ چکر میں چکر مل کر گھنچکر بن گیا ہے باپو جان تمبکتو کی آواج گونچی ویسے میرے لئے اور کوئی سیوہ ہے یار لمبو انکل سیوہ تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں سیدھا کرو کافی کٹھینائی کے باوجود ہی وکاس بول سکا بات یہ ہے باپو جان کہ ہم دونوں میں سے ایک کا اُلٹا ہونا ہی چاہیے تمبکتو کا سور پناہ اسی پرکار گنجا اس پائپ میں تطیئے گھسیڑ کر تم نے ہمارا اُلٹان کر دیا تھا اب ہم نے تمہارا اُلٹان کر دیا ہے اگر ہم نے تمہیں سیدھا کر دیا تو تم ہمیں اُلٹا کر دو گے لیکن لمبو انکل یہ ماجرہ کیا ہے ماجرہ نہیں باپو جان بلکہ دراصل یہ باجرہ ہے تمبکتو نے کہا دھرتی پر چھوٹے چھوٹے بچوں کا پڑھایا جاتا ہے کہ پیڑ سے فل ٹوٹ کر دھرتی پر ہی کیوں گرتا ہے وہ ہوا میں اُپر کیوں نہیں اُڑ جاتا کیا تم اس سوال کا جواب دے سکتے ہو باپو جان جرور دے سکتے ہیں لمبو میا وکاس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ دھرتی میں گرتوہ کرشن شکتی ہوتی ہے اسی گرتوہ کرشن شکتی کے قارن اُپر اُچھا لی گئی کوئی بھی بس دوسری دھرتی پر آ کر گرتی ہے بس باپو جان اس چھوٹے سے چکر میں آپ فز گئے ہیں تو مبکت نے بتایا آپ کے اس نالائک پتر نے اس کچ کی گرتوہ کرشن شکتی چھت پر کندرت کر دی ہے اور اسی کا پرابہ ہوئے کہ آپ چھت پر ایسے آرام فرما رہے ہیں جیسے بستر پر لیٹے ہو عجیب اُلٹا چکر ہے انکل اُلٹا تمہارے لئے ہوگا باپو ہمارے لئے تو یہی سیدھا ہے اب مجھے سیدھا تو کرو شرط یہ ہوگی باپو جان کی سیدھے ہوتے ہی آپ مجھ پر اُلٹا نہیں کریں گے تمبکت نے کہا ویوشتہ ایسی تھی کہ ویکاس کو شرط ماننی پڑی اس کے شرط ماننے کی دیر تھی کہ چھت کا وہ تھوڑا سا بھاگ جس سے وہاں چپکا ہوا تھا ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ چھت سے نکل کر اور اوپر کھسکنے لگا چھت کے ٹکڑے سے اسی پرکار چپٹا ہوا وہ چھت سے اوپر آ گیا اور چھت کو اب وہ دیکھ سکتا تھا چھت میں وہاں رکتستان تھا چھت ٹکڑے پر اس سمائے بھی بکاس چپکا ہوا تھا ایک شن پس چاہتی اس رکتستان کو اسی کے سائز کے ایک دوسرے چمکدار ٹکڑے نے بھر دیا ابھی وہ اس کے لئے تیار بھی نہیں تھا کہ وہاں چپکے ہوئے ٹکڑے سے چھوٹ کر دھم مصے فرش پر آ گیرا گولڈ کے اس سنہرے اور کٹھور فرش پر اس پرکار اچانک گر جانے کے کارن اس کی کئی ہڈیاں گرتن کر اٹھی کنتو اس کے باوجود بیوہ اچھل کر اس پرکار کھڑا ہو گیا مانوہ ربر کا بنا بوت ہو ٹھیک سامنے اس سے بھی لمبا گنے جیسا ٹمبکتو کھڑا تھا ایک شن کے لئے چھلاوا اور شیطان نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھاکا دونوں کے ہوتو پر عجیب سی مسکان دوڑ گئی لمبو انکل یہ سب چکر کیا ہے سناٹے کی دیوار کو وکاس کے شبدوں نے توڑا جب یہاں تک آئی گئے ہو باپو تو چکر بھی سب سمجھ میں آ جائے گا ٹمبکتو نے بات اپنی رنگین سگرٹ سلگائی اور حراد ہوا سنہرے ککش میں اڑاتا ہوا بولا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تم اپنے گروہ اور چیلے یعنی جھک جھکی اور بندر سے جرور ملنا چاہو گے کیا مطلب ہلکے سے چوکا وکاس بے دونوں بھی یہاں پہنچ گئے بندہ پرور کی نجرے رہے چاہیے بس اور کیا ادب سے جھک کر ٹمبکتو بولا لیکن کیسے اپنے اپنے ڈھنگ ہے باپو جان کہتا ہوا ٹمبکتو لے رایا جروری نہیں کی ہر چیز بتائی ہی جائے کیا پہلے ان سے ملواو تو سہی نہ جانے کیا سوچ کر بکاس نے کہا بلاؤنٹ ٹمبکتو نے ترند کہا جواب میں اپنے بڑے بڑے پنکھوں پر اٹھتی ہوئی ایک بلی اسی کمرے میں پروشت ہوئی اسے دیکھ کر وکاس آشری چکت سا رہ گیا اس نے ٹمبکتو سے لگ بگ وہی پرشن کیے جو اس سے پہلے ویجائے کر چکا تھا جواب میں ٹمبکتو نے اسے وہی سب بتا دیا جو اس نے ویجائے کو بتایا تھا یہی باتیں کرتے ہوئے وہ ہیرو کی بنی ہوئی ایک گیلری میں سے گجر رہے تھے بلاؤنگ ارثات پنکھو والی بلی ان کے ساتھ تھی ٹمبکتو کا سارا یان گولڈ کا بنا ہوا تھا گولڈ کے اوپر ہیرے اور پننے جڑے ہوئے تھے ایسے ایسے چمکدار ہیرے جن کی اور دیکھنے سے آنکھیں چندیا جاتی تھی گیلری میں ہو کر وہ ہیرو پننوں سے اسی پرکار چمکتے ہوئے ایک لمبے چھوڑے ہال میں پہنچ گئے ہال میں جگہ جگہ ہیرو سے جڑے ہوئے کھمبے تھے ابا تم بھی آگا دل جلے میاں ہیک آئیک اس ہال میں ویجائے کی آواج گنجی تیجی سے پلٹ کر بکاس نے ادھر دیکھا اور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اس ہال کے ایک کونے میں ویجائے اور دھنوشٹنکار بڑے پچھتر دھنگ سکیت سے قید تھے ان کے گردن تک کے جسم ہال کے فرش کے نیچے دھسے ہوئے تھے دونوں کے کیول چہرے ہی فرش سے اوپر تھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کی گردن تک کے بھاگ کو فرش کے نیچے تبا دیا گیا ہو ویقاس نے ان کی طرف دیکھا اور بولا ہم تو آگئے ہیں گروہ لیکن آپ کی استیتی پر ہمیں دکھ ہے چنتا مت کرو بیٹا کچھ دیر بعد ہم بھی تمہاری استیتی پر دکھ پکٹ کریں گے یہ سالہ کارٹون اپنے سنگھ ہی چچا کا بھی باپ ہے لمبو انکل ویقاس ٹنبکٹو سے بولا تمہیں کم سے کم اس بات کا تو خیال رکھنا تھا کہ گروہ کے سامنے چیلا آ رہا ہے اب جرا تم ہی سوچو کہ ہم گروہ کو اپنا پکہ ششیہ ہونے کا پرماند کیسے دے سکتے ہیں چرڑ نہیں ہے تو چھوے کیا ہم بھلا آپ کی شان میں اتنی لمبی چوڑی گستا کی کیسے کر سکتے ہیں باپو جان عجیب سے ڈھنگ سے لہراتا ہوا تم بکٹو بولا ابھی پرابند کرتے ہیں کہنے کے ایک دم بعد اس نے اپنے موز سے ایک ایسی عجیب آواز نکالی جسے وجہ وکاس اور دھنوش ٹنکار کسی پرکار کی سنگیہ نہیں دے سکے کنتو اس آواز کا پرینام یہ ہوا کہ ہال کی دیوار میں چاروں اور سے دھراتر شٹر سے کھلتے چلے گئے تینوں نے دیکھا ہال کے چاروں اور لگ بک بیس پنک والے عجیب عجیب شکل کے جانور کھڑے تھے اس میں شیر گیدر چیتا کتا بلی گدہ اور گائے جیسی شکل کے بھی جانور تھے انتر کیول اتنا تھا کہ ان سب جانوروں کے پنک تھے اور دھرتی کے ان جانوروں کے پنک نہیں ہوتے آپ تینوں مہانوبہوں میں سے کوئی بھی کسی بھی سرکاری پویتر حرکت کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لینا کہ ان میں سے ہر نسل کا جانور اپنے دھنگ سے خطرناک ہے بلی جیسی صورت کے اس جانور کا نام بلاؤنڈ ہے ٹم بکٹو اس کی اور سنکیت کر کے بولا کنتو وہ چوہے نہیں بلکہ پویتر حرکت کرنے والے آدمیوں کو کھاتا ہے اگر آپ نے کسی بھی پرکار کی کوئی اما یار کارٹون میاں کیوں بھیجا کھا رہے ہو ویجے نے اسے بیچ میں ہی روک دیا ہم نے کبھی پویتر حرکت کرنا ہی نہیں سکا ہمیں کھولو مسکرا کر ٹم بکٹو نے اپنی سلائی جیسا دایا ہاں ترنت اوپر اٹھا دیا اس کا یہ سنکیت پتا نہیں کس نے کہاں سے دیکھا اور کون سا بٹن دبایا کہ ویجے اور دھنوش ٹنکار کے جسم سرکتے ہوئے پورے حال کے پرش پر آ گئے ویقاس نے ویجے کے چنن اس پرش کیے دھنوش ٹنکار نے ویقاس کے اس بیچ تینوں کے دماغ ایسا کچھ کرنے کی سوچ رہے تھے جس سے ٹم بکٹو کی اس قیت سے چھٹکارا پایا جا سکے مگر تینوں میں سے کسی کا بھی دماغ ابھی تک کوئی اپائے سوچنے میں ست نہیں ہو پایا تھا ہمارے خیال سے آپ کا مدر ملن سماپت ہو گیا ہے اسی سمیے تینوں کے کانوں میں ٹم بکٹو کی آواز گنجی وہ تو ہو گیا کارٹن پیارے اس سمیے ویجے اپنی سب سے پرانی چال ارثات سمیے بتانے والی چال چلتا ہوا بولا لیکن یار جرہ یہ تو بتاؤ کیا تم بستوں میں دھرتی کے سب سے بڑا امیر ہو عجیب بندہ کس قابل ہے جھٹ سے ٹم بکٹو بولا بس آپ کی مہربانی ہے خیر ہماری مہربانی تو ہے ہی بردن ہلاتا ہوا بولا لیکن میاں کہا ہمیں تو یار سب کھجانا دھوکائی لگتا ہے سچ اور کارٹن تجھے بھڑ بھجے کی اممہ کی قسم یہ تو بتاؤ کی واسطوں میں ہی یہ ہرے اصلی ہے کیا کیوں تمہیں ان کے اصلی ہونے میں کوئی سندے ہے ٹم بکٹو آرام سے اپنی سگریٹ میں کشت لگاتا ہوا بولا بس ہے ویجے اس پرکار لاپرواہی کے ساتھ بولا مانو اگر بے ہرے اصلی بھی ہے تو اس کے کہتے ہی نکلی ہو جائیں گے ہم تو مانی نہیں سکتا کی یہ اصلی ہے تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے ہے تو اصلی ہی انہی پیارے ویجے اپنے ہی موڈ میں بولا پہلا بھڑ بھنجے کہ اممہ کی قسم کھاؤ ورنہ ہم نہیں مانیں گے ٹم بکٹو مسکرا کر ابھی کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کی وکاس بولا تو کیا لمبو انکل آپ کے پاس یہی دولت ہے جس کے بوتے پر تم نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ پورے وشو کی دولت کی تمہاری دولت کے سامنے ایک بٹا دس ہے پورے وشو کی دولت نہیں باپو اور بھی زیادہ مال ہے ٹم بکٹو نے کہا آؤ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ٹم بکٹو آگے اور تینوں اس کے پیچھے انہیں چاروں اور سے گھیرے ہوئے عجیب قسم کے جانور وہ سب ہال کی ایک گیلری میں بڑھ گئے ویجے ویکاس اور دھنوشٹنکار کے دماغ کافی تیجی سے کام کر رہے تھے سب سے آدھک تیجی سے گھوم رہا تھا دھنوشٹنکار کا دماغ وہ چل جرور رہا تھا کنتو اس کا ہاتھ دیرے دیرے اپنے کوٹ کی جیب کی اور رینگ رہا تھا قداشتو ہنگامہ کرنا چاہتا تھا کہ تب ہی ایک بھینکر کرجنا سے پورا باتاورن دہل اٹھا ہوا میں فڑھ فڑھانے کی آواج ایک گدے جیسا جانور ہوا میں پنک فڑھ پڑھا کر چمت کر دینے والی فرتی کے ساتھ دھنوشٹنکار پر چھپنا تھا بیچارہ دھنوشٹنکار کافی رادوں کے باوجود بیوہ کچھ نہیں کر پایا سب نے کیول اتنا دیکھا گدے جیسے جانور نے اسے اپنے لمبے چپڑے میں فسایا اور تیجی سے جھٹکا دے کر دور فیک دیا سب دیکھتے ہی رہ گئے اور دھنوشٹنکار کا جسم ہیرو کی دھرتی پر پڑھا رہ گیا ویجائے اور ویخاص دیکھتے ہی رہ گئے انہیں لگا جیسے گدے جیسے جانور نے دھنوشٹنکار کی لاش کو ہیرو کی دھرتی پر پٹک دیا ہو انہیں وشواس نہیں آیا کہ دھنوشٹنکار کا انت اتنی جلدی اور سرالتہ سے ہو سکتا ہے ویخاص کا پورا جسم کرود اور اتیجنا سے کامپ اٹھا اس کے آنکھے لال ہو گئی اس کی آنکھوں کے سامنے دھنوشٹنکار کی موت ویخاص کے جسم کا ذرہ ذرہ تن اٹھا بس ایسے سمیر پر اس کی سوچنے سننجھنے کی بدھی سماپت ہو جاتی تھی اس نے آؤ دیکھانا تاؤ دناک سے ایک جمپ دھنوشٹنکار کے ہتیارے جانور پر لگا دی اگلے ہی شنڈ ویخاص اس گدے جیسے جانور سے گوندھا ہوا تھا اسی پل انہیں جانوروں نے بھی اس پر چھپٹنا چاہا کی ایک دم ٹمبکتو ہاتھ اٹھا کر بھی چتری سے آواز میں جانے کیا چھکا ایک دم جیسے جانوروں کے پیروں میں بریک لگ گئے دھنوشٹنکار کا ہتیارہ جانور بھی ایک دم ویخاص سے الگ ہو گیا ویخاص کھونی بھیڑیے کی بھانتی ایک دم پلٹا اور دھاڑا ٹمبکتو میں تمہارے ہی سیان کو کھاک میں ملا دوں گا جوش میں مت آؤ باپو جان ٹمبکتو اسی پرکار لہرہ کر بولا جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے نشتی تھی اس نے کوئی حرکت کی ہوگی حرام چاہ دے چیک کر ویخاص نے اس پر چھپٹنا چاہا کی ویجائے نے ہاتھ پکڑ لیا بکھرے ہوئے ویخاص کو وہ کافی کٹھینتا سے کابو ملایا ٹمبکتو کہہ رہا تھا گبرانے کی بات نہیں ہے پیارہ واپو جان ہم مرے ہوئے کو جندہ بھی کر لیتے ہیں ویخاص تو کہہ رہا ہے اس سمائے اس کا واقعی سننے اتوا اسے سمجھنے کی شکتی کھو چکا تھا کنتو ٹمبکتو کے اس واقعے نے ویجائے کے مستشک میں عوض شے دھماکہ سا کیا کنتو پھر بھی نجا نے کیا سوچ کر وہ چھپ رہ گیا ویخاص دھنوش ٹنکار کے جسم کے پاس بیٹھا اور اس کی نب سے دیکھی یہ محسوس کرتے ہی کہ دھنوش ٹنکار سورگ سیدار چکا لڑکے کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ بری طرح دھنوش ٹنکار کی لاش سے لپٹ گیا روتے روتے ہی اس کا چہرہ سرک ہوتا چلا گیا دہکتی آنکھوں سے اس نے ٹمبکتو کی اور دیکھا اور کھونکار سورما گر رہا اس دھرتی پر ویخاص کے بہت دشمن ہے ٹمبکتو نجانے کتنے انسان ویخاص کے خون کے پیاسے ہیں لیکن آج میری ایک بات یاد رکھنا ویخاص تم سے دھنوش ٹنکار کی موت کا بدلہ لے گا جرور لے گا یہ ساری دنیا جانتی ہے ٹمبکتو تم بھی جانتے ہو جب ویخاص بدلہ لیتا ہے تو تو موت بھی زندگی کے لیے پناہ مانگتی ہے اپنی اس ماں کی قسم کھاتا ہوں ٹمبکتو جس کے آنچل کا دودھ پیا ہے میں بدلہ لوں گا دھرتی سے پادال تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہاری موت میرے ہاتھ سے ہوگی موت بھی ہے جی ٹمبکتو کہ پھر کبھی کوئی ویخاص کے کسی پیارے کی اور آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا نرممد بدلہ اس طرح گیا ویخاص ویجائے نے اسے سمجھانے کا پریاست کیا تھا کنٹو یہ ویجائے پر بھی گررہ گررہ کراتا تھا بڑی کٹھنٹا سے ویخاص سمجھا کہ اس سمائے پریستیتی ایسی ہے کہ وہ واسطوں میں کچھ نہیں کر سکتا دنش ٹنکار کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھا کر وہ اس کے ساتھ گیلری میں آگے بڑھ گیا ویجائے اور ویخاص دونوں ہی اس پریستیتی میں کچھ کرنا چاہتے تھے پر انتو سفلتا پرابت نہیں ہو رہی تھی گیلری کے انہیک موڑ پار کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے ککش میں پہنچے چھوٹے سے ککش میں پہنچ کر ٹنبکٹو نے ایک بٹن دبایا گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ ککش کی ایک پوری کی پوری دیوار ہٹ گئی دیوار ہٹتے ہی ویجائے اور ویخاص کی آنکھیں مہان آشچری سے اُبل پڑی دولت 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 اتنی بے شمار دولت انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جدہ نجر ڈالو چھمکدار ہیرے پنے موتی ان پر نجر نہیں ٹھہرتی تھی یہاں ایک بہت وشال کمرہ تھا اور پورا ایک سے ایک چھمکدار ہیروں سے بھرا پڑا تھا ہال میں دولت کا جیسے پہاڑ سا بن گیا تھا یہ ہے وہ دھن ٹھمبکتو بولا جو نشت روپ سے ساری دنیا کی دولت سے جادہ ہے تم یعنی دھرتی کے نوازی آج تک دنیا کا سب سے نایاب ہیرہ کوہی نور کا ہیرہ سمجھتے ہو لیکن دیکھو کوہی نور کا ہیرہ ان میں سے کسی بھی ایک ہیرے کے سامنے کاج کا ٹکڑا سا لگتا ہے لیکن میاں ویجے بولا یہاں یعنی دھرتی پر ہیروں کی اتنی قیمت کیوں کیا لوگ اسے قیمتی سمجھتے ہیں جب دولت کی مہترہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا مہتو کم ہو جاتا ہے ٹھمبکتو نے کہا جس انمان میں دولت کی مہترہ بڑھتی ہے اسی انمان میں اس کا مہتو کم ہوتا چلا جاتا ہے دولت کا مہتو تب ہی تک ہے جب تک اس کی مہترہ سمیت ہو تمہارا سوال یعنی ہیرے کی اتنی ویلیو کیوں ہے لوگ ہیرے کو اتنا بیش قیمتی کیوں سمجھتے ہیں واسطہ میں یہاں ایک اہم سوال ہے یہ سوال یوں ہی کسی کے دماغ میں جنمنہ کٹن ہے تمہارے دماغ میں بھی مہج اس کارٹ سے یا پرشن جنما ہے کیونکہ ہیرے کو آج سے پہلے تم اسیمت قیمت کا سمجھتے تھے کسی بھی ایک ہیرے کو دیکھنے کے لیے لالائیت رہتے تھے وہی ہیرے آج تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹی کی بھانتی پڑے ہیں اتنے سارے ہیروں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کے پردی تمہارا مہتو بھی کم ہو گیا ہے اس لیے تمہارے دماغ میں پرشن جنما کی لوگ آخر ہیرے کو اتنا مہتو کیوں دیتے ہیں یار کارٹن میاں تم تو ہماری جراسی بات پر ہی بھاشن دینے لگے مجھے بولا یار ہمیں بھی تو یہ بتاؤ کہ کون سی وستو ہے جسے پاکر مانو بھگوان سے بھی اوپر ہو جائے گا اس سے پہلے جرا تم ایک اور وستو دیکھ لو کہنے کے بعد اس نے ایک انیو بٹن دبایا ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ کمرے کی دوسری دیوار بھی ایک اور ہٹ گئی ہوسکشن ایک جبرجست گرجنا سے سارا یان دہل اٹھا ویجائے اور وکاس تک کے کالیجے دہل کر رہ گئے ان کی آتما تک اس بھیانک گرجنا سے کاؤپ اٹھی انہوں نے دیکھا ادھر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا ہی لمبا چھوڑا حال تھا اس حال میں ایک جانور ٹہل رہا تھا ہاتھی جیسے جسم کا ایک وشال اور بھیانک چانور ہاتھی جیسی ہی اس کی سنن تھی اسی کی کرجنا سے ویدہل اٹھے تھے ویجائے اور وکاس کی آنکھیں گہن آشچرے سے فیل گئی وہ اسی عجیب اور خوفناک چانور کو دیکھ رہے تھے اس کا ہاتھی جیسا وشال جسم ایک دم خون کی طرح لال سرک تھا لمبی لنگور سے بھی پانچ گونی لمبی پونچ آگے سونڈ کے پاس مو سے باہر نکلتے ہوئے چار بھیانک نوکی لے اور دو دو فٹ لمبے دانت ایک ایک پیر جیسے سو سو کلو کا تھا پیروں میں بڑھے ہوئے لمبے لمبے ناکھون پنکھوں جیسے کان کٹورے جیسی آنکھیں سب کچھ ملا کر وہ بہت بھیانک اور درابنا لگ رہا تھا ابھی وہاں پناہ جو اور سے گرجنا چاہتا تھا کہ ٹمبکٹو کا گنے جیسا جسم اس کے سامنے لہرہ اٹھا ہاتھ اٹھا کر ٹمبکٹو نے اپنی بیچتری سی بھاشا میں جانے کیا کہا کہ اوپر کو اٹھتی ہوئی اس کی لال سرک سن سمان پر درشت کرتی ہوئی جھکتی چلی گئی وہ اگلے ہی کشین گھٹنوں پر بیٹھ کر ٹمبکٹو کے سامنے گلاموں کی بھاتی لمبی دم کو ہلا رہا تھا بھیجائے اور بکاس آشری کے ساتھ اس جانور اور ٹمبکٹو کو دیکھ رہے تھے جانور کو شانت کرنے کے بعد ٹمبکٹو ان دونوں کے سامنے پایا اور بلا باپو جان یہ ہے چیتا جو میرے اس کھجانے کا رکھ والا ہے میں نے کہا تھا کہ اس کھجانے تک پہنچنے والا ویکتی چیتے کا دشمن ہوگا تم باپو جان تم آج ٹمبکٹو کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے جاسوس ہو لیکن تمہیں یاد ہوگا جو لیٹر تم نے میرے جوتے میں سے نکال کر پڑا تھا اس میں لکھا تھا کہ سب سے بڑا جاسوس ہی چیتے کا دشمن ہوگا اب تم سمجھ سکتے ہو باپو جان کہ تم ہو چیتے کے دشمن اور تمہارے سامنے ہے یہ چیتا تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ اس چیتے نے امرت پی لیا ہے یعنی یہ مر نہیں سکتا اب اگر تم میرے اسیحان کو پراب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس چیتے سے لڑنا ہوگا ابہ ابہو کارٹن بھائی ایک دم باکلا کر ویجے بولا میاں تمہارے دماغ کا بیلنس تو ٹھیک ہے نا کیوں اس میں بیلنس بگڑنے کی کیا بات ہے اب میاں دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا دل جلہ کیسا سکمار بالک ہے اور تم اسے اس ہاتھی سا لڑنے کو کہہ رہے ہو اپر سے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اس چیڑی مارنے امرت پی لیا اب مطلب یہ مارے گا نہیں تو کیا پیارے ہمارے دل جلہ کو مارنا چاہتے ہو بینہ اس سے ٹکرائے تو ویقاس سب سے بڑا جاسوس بن نہیں سکتا تو پیارے ہم اپنے سکمار کو سب سے بڑا جاسوس بنانا بھی نہیں چاہتے ویجے بولا میاں اگر ہمارا دل جلہ اس کے سامنے کڑا ہو گیا تو یقین مانو یہ رہے گا ہی نہیں اس سالح حادثی کو تم چیتا کہتے ہو اس سے ٹکرائے بھی نہ تو تم اس یعن کو بھی پرابت نہیں کر سکو گے اس کے پہلے کی ویجے کچھ جواب دے ویقاس کو رایا اب نہ مجھے سب سے بڑا جاسوس بننا ہے بیٹے اور نہ ہی تمہارے اس یعن کو پرابت کرنا ہے اب تو مجھے تم سے بدلہ لینا ہے یاد رکھنا موقع ملتے ہی میں دھنش ٹنکار کی موت کا اچانک بدلہ لوں گا اگر میں دھنش ٹنکار کو جندہ کر دوں عجیب ٹھنگ سے لہراتا ہوا ٹم بکتو نہ بولا کیا مطلب کھونی نگاہوں سے اسے گھرتے ہوئے ویقاس کر رہا ہے مطلب یہ واپو جان کہ میرے پاس ایک ایسی وستو ہے جس سے میں کسی بھی مرط پرانی کو پنوے جندہ کر سکتا ہوں اگر کھون پیارے بچے کو کیا الٹا سیدھا پڑا رہے ہو مجھے آشری کے ساتھ بولا وستو نہ ہو گئی میشا ٹنکار کی بجر وٹو ہو گئی میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں پیارے جھک جھکیے تم بکتو نے کہا میں اسی وستو کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے ملنے پر مانو اسے بھی مہن بن جائے گا کسی بھی مرط جیو کو اگر وہ تین بار سنگا دی جائے تو وہ جیویت ہو جاتا ہے اب جرہ تم ہی سوچو کی کیا ایسی کامیاب وستو کی پرابتی پر مانو اسے بھی مہن بن جائے گا ایک موت ہی اسی وستو ہے جس پر دنیا کابو نہیں پاسکی ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے انسانوں کو دیکھتے ہی انسان مر جاتا ہے کین تو مانو کچھ نہیں کر پاتا اشور کا سدھان دے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے کین تو اس وستو کی پرابتی پر انسان بھگوان کے سدھان پر ویجائے پاسکتا ہے مانو تا بھگوان سے اوچھی ہو سکتی ہے اب پیارے کارڈون بھائی کہیے لمبی چوڑی گب تو نہیں ہے تم بکٹو کی جبان سے نکلا ہوا ایک ایک شبد ستی ہوتا ہے جھک جھک یہ پیارے اگر تم اس بات کو اب بھی نہیں سمجھے ہو تو نشجت ہی تم دھرتی کے سب سے بڑے مرک ہو تم بکٹو نے کہا میری فلم بلکل ستی تھی آج تک میری جبان سے جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے ہاں بیٹے ستی وادی راجہ حریش چندر کے بعد ایک تم ہی تو پیدا ہوئے ہو ویجائے بولا چلو کیار ہم تمہاری اس گب پر بھی وشاش کر لیتے ہیں ویجائے اس پرکار بولا مانو اس پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو لیکن اب تم ہمیں اس وستو کے درشن تو کرواؤ اس وستو کے درشن سب سے پہلے باپو جان کر سکتے ہیں لہراتے ہوئے تم بکٹو نے کہا کیوں پیارے ایسا اپنے دل جلے میں کیا سرکاپ کے پر لگے ہوئے ہیں سرکاپ کے پر تو نہیں لگے ہیں لیکن چیتے کا دشمن کیونکہ باپو جان ہے اتا قائدے کے مطابق چیتے سے ٹکرانے کا حق بھی انہی کھو جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ وہ وستو بھی اسی چیتے کے دائے کان کے اندر ہے فرما رہا ہوں تم بکٹو عدب کے ساتھ بولا اگر باپو اس چیتے کو پراست کر دیں گے تو سارے سنکٹ ہی دور ہو جائیں گے یعنی کہ باپو سب سے بڑے جاسوس بھی بن جائیں گے دنیا کا یہ سب سے بڑا کھا جانا بھی انہیں پرابت ہو جائے گا بندہ ان کا گلام بھی بن جائے گا اور ان کی شان میں سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ ہوگی یہ بندر میں ابھی اٹھ بیٹھیں گے ساتھ ہی بھکوان پر بھی یہ ویجائے پرابت کر لیں گے وکاس نے سنا اور سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی کٹھورتہ اوپر آئی بولا میں تیار ہوں کس بات کے لئے ایک دم گر رہا ہے ویجائے بیچ میں مد بولو گروہ خکار سوار میں چکھا وکاس ٹھم بکٹو میں چیتے سے ٹکرانے کے لئے تیار ہوں اب اوہ افلاتون کی اولاد ویجائے پوری طرح بکھلا گیا تک یہ تو کیا بکرا ہے اب بار بار کہہ دیا گروہ کی بیچ میں مد بولو ویجائے کی آرپا لٹ کر خونی ڈھنگ سے گر رہا ہے لڑکا تم جانتے ہو کہ کی بکاس ایک بار جو کہہ دیتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے انشٹنکار اگر جندہ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے میں چیتے سے جرور ٹکراؤں گا اب امیاد تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ویجائے بولا مر وہ سکتا نہیں اور اس کے چیتے جی تم جندر بٹی حاصل کر نہیں سکتے اس کا صاف مطلب ہوا کہ بندر کو زندہ کرنے کے چکر میں تمہارا بھی نرام نعم ستی ہو جائے گی موت سے ٹکرانے والے موت سے ٹرہ نہیں کرتے گروہ ویقاس کا صور پتھر کی بھاتی سکت تھا یا سجدانت تم ہی نے مجھے سکھایا یا تم بھی جانتے ہو گروہ کی میرا نشجہ ایڈک ہے آپ کے ششی کی بہدوری کو للکارہ جا رہا ہے گروہ اس للکار کو ٹھیک دکھانا آپ کے چڑھنوں کی توہین ہوگی آپ کے چڑھنوں کی قسم گروہ میرے دل میں جھاکو مجھ سے پوچھو گروہ کی آپ کی اجت کیا ہے میرے جیتے جی آپ کا افمان ہرگز نہیں ہو سکتا اب آپ یا ہونے دست سالے افمان کو ہمارا سالہ کیا بگاڑ لے گا یا آپ نہیں گروہ آپ کا پیار بول رہا ہے ویقاس نے ویجے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن آپ یہ آس تک نہیں جان پائے گروہ کی ویقاس کی نجروں میں آپ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا گروہ کی میں نے کہا تھا گروہ ویقاس کے جسم کا ذرہ ذرہ کھون کی ایک ایک بون آپ کی اور صرف آپ کی آج میں آپ کی شان پر مٹ جاؤں گا آپ کا چیلا ہوں آپ کے نام پر کوئی دھبا نہیں لگنے دوں گا کہنے کے ایک دم بعد اس نے دنشتنکار کی لاش اس کے سامنے کر دی اسے دیکھو گروہ اسے دیکھو اس لاش کو دیکھ کر کیا تمہاری آنکھوں میں پانی نہیں آتا کیا تمہارے دل میں کوئی ٹیس نہیں اٹھتی گروہ یہ وہ بدنصیب انکل جسے آدمی ہوتے ہوئے بھی بندر کا جسم ملا جرہا وہ ایک ایک گھٹنا یاد کرو گروہ جب سے ہمارے ساتھ رائے کہتے کہتے لڑکے کی آنکھیں بھار آئی اگر اس کی لاش کو دیکھ کر بھی تمہارا دل نہیں پسیستا تو گروہ مجھے یقین ہے ویقاس کی لاش کو دیکھ کر بھی تمہاری آگ سے ایک آنسو تک نہیں گرے گا تم تو ایک جاسوس ہونا گروہ پتھر دل تمہیں کسی سے پیار نہیں پھر ویقاس کی موت سے کیا ڈرتے ہو تم نے تو اسی دن اپنے دل کے ستان پر پتھر کا ٹکڑا رکھ لیا تھا گروہ جس دن تم جاسوس بنے تھے تم کہا جانو کی جب کوئی دھنشٹنکار جیسا دل کا پیارہ مرتا ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے تمہارے دل کے ستان پر رکھا وہ پتھر کا ٹکڑا ویقاس کی موت پر تمہیں بھی رونے کہاں دیکھا اوے دل جلے بات کو سمجھو ویجے پوری طرح جھنجلہ اٹھا تھا بات کو سمجھنے کی جرات تمہیں ہے گروہ ویقاس بولا کارڈون بیٹے میں چیتے سے ٹکرا نکلے تیار ہوں یہ بات ہوئی نا خوش ہو کر ٹھم بکٹو بولا اب بنے ہو تم چیتے کے دشمن اس کے پسچات ویجے نے ویقاس کو سمجھایا ہر ڈھنگ سے کنتو اسے نہ ماننا تھا اور نہیں مانا اس کا درد نچے تھا کہ وہ چیتے سے ٹکرائے گا ویجے ویقاس کو اس مصیبت سے بچا نہ سکا اس کا ہر پل دماغ تیجی سے سوچ رہا تھا ویجے نے اپنے دماغ کو ہر ڈھنگ سے گھمایا کنتو بیارت وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اور ویقاس اور چیتے کی ٹکر کا پربند کر دیا گیا وہ یان کا سب سے لمبا چھوڑا ویشال ہال تھا ایک کونے میں ویجے کو اسی ڈھنگ سے قیت کر دیا گیا تھا جس ڈھنگ سے وہ پہلے قیت تھا یعنی جسم کا گردن تک کا سمپورن بھاگ سونے کے فرش کے نیچے تبا ہوا تھا اور کیول چہرہ باہر تھا اتا وہ ہال کا درشے بڑی سرلتہ سے دیکھ سکتا تھا ایک طرف ویقاس کھڑا تھا دوسری اور وہاں کوئی بھی جانور نہیں تھا ہال چار اور سے بند کر دیا گیا تھا اس سماعہ ہال کے اندر کیول تین ہی ویکتی تھے ٹم بکٹو ویقاس کی اور دیکھ کر مسکر آیا اور بولا کہیے باپو جان تیار ہو ایک دم تیار ہو بیٹے ویقاس اپنے گلابی ہونٹوں پر مسکان بکھرتا ہوا بولا لیکن لگتا ہے ابھی تمہارا چیتا تیار نہیں ہے چیتا تو اپنے دشمن سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے میری جان ٹم بکٹو نے کہا لیکن میں تمہارا ساتھ اتنی بے انصاف ہی نہیں کروں گا میں جانتا ہوں کہ تمہاری جیب میں ریوالور پڑا ہے کنتو یہ بھی جانتا ہوں کہ ریوالور کی گولیوں کا چیتے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے میں تمہیں یہ ہتھیار دیتا ہوں کہتے ہوئے ٹم بکٹو نے ہال کی دیوار پر ٹنگائے کا جیب سا ہتھیار اتار لیا ویجائے اور ویقاس نے دیکھا وہ ہتھیار کیا تھا سونے کی ایک دو گج لمبی موٹی مجبوط چنجیر میں بندہ سونے کا ہی یہ گلوب تھا ٹھیک ایک فٹبال جیسا گلوب کو اتار کر ٹم بکٹو نے چنجیر کا انتیم کنارہ پکڑا اور ویقاس کو چنجیر کے اندر لگا ہوا بٹن دکھاتا ہوا بولا یہ دیکھو یہ ایک بٹن ہے اب اس کو میں دبا دیتا ہوں کہتے ہوئے ٹم بکٹو نے بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی نیچے گلوب میں چاروں لگ بگ دس چاکو کے فل باہر آ گئے یہ چاکو کے چمکیلے فل ایک ایک فٹ لمبے تھے چاکو کے باہر نکلتے ہی سارا گلوب ہیٹر کے تاروں کی بھاتی ایک دم لال سرک ہوتا چلا گیا باہر نکلے ہوئے دس چاکو بھی دھیکھ اٹھے اب یہ ہتھیار عجیب سا لگ رہا تھا لو شاید اس ہتھیار کے سارے تم تھوڑی دیر تھوڑی بہت دیر چیتے کا مقابلہ کر سکو مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نے یہ کارٹون بیٹے وکاس سا پٹ سور میں بولا تم چیتے کو سامنے لاؤ ابا لے لو دل جلے پرش پر دھسا ہوا پیجے بولا جیدہ بہت دوری مرکتہ ہوتی ہے تمبکٹو نے ایک بار اور وکاس سے ہتھیار لینے کے لیے کہا کہ ان تو اس نے انکار کر دیا بڑے وچیتر دھنگ سے مسکرائے تمبکٹو اسے اسی پرکار سادران استیتھی ملا کر اسی پرکار دیوار پر ٹانگتا ہوا بولا خیر تمہاری اچھا لیکن جب تمہیں لڑائی کے بیچ اس کی ضرورت پڑے تو لے سکتے ہو اتر میں وکاس نے کچھ بولنے کی آپ شکتہ نہیں سمجھی اب تیار ہو جاؤ باپو جان کہتے ہوئے تمبکٹو نے دیوار میں لگا ایک پٹن دبا دیا حال کے فرش کا ایک لمبا چوڑا ٹکڑا اوپر اٹھتا چلا گیا اس سے فرش میں وار اک تستان بن گیا گولڈ کی دو موٹی راڈوں پر فرش کا وار ٹکڑا فرش کی اور اوپر اٹھتا جا رہا تھا کچھ ہی دیر بعد رکتستان سے اوپر آتے ہوئے اس لال ہاتھی روپی چیتے کی وشال پیٹھ دکھائی دی وکاس پوری طرح سترک ہو گیا اس کے جسم میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا دھیرے دھیرے چیتے کا جسم اوپر آتا جا رہا تھا ٹھیک اس سمئے اس کا سارا جسم ہال میں آ گیا جب فرش کی ٹکڑے کا ہال کی چھت سے جا کر اس پرش ہو گیا ویجائے اور وکاس نے دیکھا چیتہ اوپر والے جیسے ہی ایک وشال سونے کے ٹکڑے پر بیٹھا تھا یہاں ٹکڑا بھی بلکل فرش میں بنے رکتستان کے برابر تھا یعنی شیطرفل کی درشتی سے اسی ٹکڑے کے برابر تھا جو فرش کو رکت کر کے چھت سے جا جبکا تھا کنتو اس کی کمی اسی جیسے نیچے کی ٹکڑے نے برابر کر دی یعنی اس ٹکڑے نے فرش کے رکتستان میں پوری طرف فکس ہو کر اوپر والے ٹکڑے کی پرتی کر دی تھی یہ دونوں ٹکڑے دو موٹی موٹی سونے کی راڈوں سے سمبت دیت تھے یعنی اس سمیں دو سونے کی راڈے ہال کے فرش سے چھت تک تنی ہوئی تھی چیتے نے اپنی کٹورے جیسی بڑی بڑی آنکھوں سے ہال میں چاروں طرف گھما کر ہال کا درشتی دیکھا اور اس کے کنٹ سے ایک ایسی بھائیانک گرجنا نکلی کی ایک بار پنائیان کا ذرہ ذرہ کام اٹھا چیتا اس گرجنا کے ساتھ کھڑا ہو گیا وکاس سمل کر دو قدم پیچھے ہو گیا لہرہ تاوہ گرنے جیسا ٹمبکٹو چیتے کے سامنے آیا چیتے نے اوپر اٹھی ہوئی سون سمان کے ساتھ نیچے جھکا دی ٹمبکٹو نے اپنی عجیب و غریب بھاشا میں نجانے اس سے کیا کہا اس بھاشا کو وجہ عطفہ وکاس میں سے کوئی نہیں سمجھا البتہ انہوں نے اتنا عوشے دیکھا کہ چیتے سے بات کرتے کرتے ٹمبکٹو نے وکاس کی اور سنکیت کیا وجہ اور وکاس چپ چاپ اسے دیکھتے رہے کچھ ہی دیر بعد ٹمبکٹو چیتے کے سامنے سے ہٹا اس سمائے وکاس نے دیکھا چیتا اپنی کٹورے جیسی آنکھوں سے اسی کو گھر رہا تھا مسکراتا ہوا ٹمبکٹو اس کے سامنے آیا اور بولا میں نے چیتے کو سمجھا دیا ہے کہ تم اس کے دشمن ہو وہ بہت دن سے اپنے کسی دشمن کی پتکشاہ میں تھا تمہیں اپنے دشمن کے روپ میں دیکھ کر وہ مجھ پر ناراج ہو رہا ہے کہتا ہے دشمن ایسا تو لاتے جو اس کے سامنے کچھ دیر ٹھہر پاتا ویسے اسے میں نے تمہارا پریچہ دے دیا ہے اس سے کہہ دیا ہے کہ اس دنیا کے سب سے خطرناک آدمی تم ہو ادنے سب تم سے میں پیکار کی بکواس میں سمیں نہیں کھونا چاہتا بیچ میں ہی بولا ویقاس ویسے تیار ہے وہ وہ تو میرے آدیش کا گلام ہے ٹھیک ہے کہنے کے ایک دم بعد ویقاس نے اپنی درشتی تمبکٹو سے ہٹا کر چیتے پر کڑا دی چیتا پہلے ہی اپنی کٹورے جیسی آنکھوں سے اسے گھر رہا تھا آنکھ ملتے ہی ویقاس کے جسم میں ایک عجیب سی سیرن دوڑ گئی ویجے کو اپنا کنٹ سکھتا ہوا سا محسوس ہوا تمبکٹو ایک طرف اٹھ کر ویجے کے سمی بھی کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا اس سماعے اس کے اوٹو پر ایسی مسکان تھی مانو سارے جہاں میں اس سے ادھیک سیدھا وقتی نہیں ہوگا ادھر ویقاس چیتے کی اور بڑا چیتا ویقاس کی اور لڑکے کے دماغ میں اپنے وہ سارے داؤں پیج کھوم رہے تھے جو اس نے آج تک کی اپنی ساری زندگی میں سکھے تھے اب یہ وہ ٹھیک سے نشہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس چیتے کو کس پرکار پراست کرے گا ادھر چیتے نے اپنی سنڈ ہوا میں لہرہ کر دہار ماری ویقاس کو لگا جیسے وہ اس کی دہار کی ہوا میں اڑ جائے گا پسکشن بڑی تیجی سے چیتے کی سونڈ چلی لیکن وہ خطرناک لڑکا تو اس سمائے اپنی سمستے اندریوں کے ساتھ سترک کھڑا تھا کسی دکشنٹ کی بھاتی اس کا جسم اگلے ہی پل ہوا میں کلاب آجیاں کھتا ہوا سیدھا چیتے کی ویشال پیٹ پر جا کر گیرا ابھی ویقاس اس کی پیٹ پر کھڑا ہوا ہی تھا کی جیسے اسے ایک دم کسی آتیان تو لمبے سرپ نے اپنے جسم میں لپٹ لیا ہو چیتے نے پلک چھپکتے ہی اسے اپنی لمبی سونڈ میں لپٹا اور سونڈ میں لپٹ لپٹ ہی اپنی کمر پر ہی پٹک دیا ویقاس کے کنٹ سے ایک چیک نکل گئی ویچھے تڑپ اٹھا اتنی جلدی نہیں باپو تمبکتو اپنے اسطحان سے چکھا ادھر اس ایک ہی پٹکنی سے ویقاس کے جسم کی ہڈیاں جیسے چھر مرا گئی تھی لیکن وہ ویقاس تھا وہ جانتا تھا کہ اس چیتے سے ٹکرانے کا مطلب کیا ہے اگلی پٹکنی دینے کے لئے چیتے نے اسے اپنی پوچھ میں لپٹے لپٹے پن ہوا میں اٹھایا اس سے ایک ہی پل میں ویقاس سمجھ گیا کہ اگر چیتے نے اسے ایک پٹکنی اور مار دی تو نشجت روپ سے اس کے جسم کی دو چار ہٹیاں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی بس یہی سوچ کر اس ایک ایک شنڈ میں اس نے اپنے دماغ کو چہتن کیا اس پل وہاں چیتے کی پوچھ میں لپٹا ہوا ہوا میں تھا چیتہ اس تیجی سے اپنے کمر پر پٹکنے کے لئے واپس لاہی رہا تھا کہ جھپٹ کر ویقاس نے اپنے سمیپ والی گولڈ کی وہ مجبوط روڈ پکڑ لی چیتے نے اسے کمر پٹکنا چاہا لیکن ویقاس کے دونوں ہاتھوں کی پکڑ گولڈ کی روڈ پر مجبوط ہو گئی ایک دیوری جھٹکہ لگا کنتو چیتہ ویقاس کو اپنی کمر پر پٹکنی دینے میں سفل نہیں ہو پایا کداشت اس استیتی میں چیتہ بھی چکرائیا اس نے پونا اپنی پوچھ کو ایک جھٹکہ دیا کنتو ویقاس کی پکڑ سونے کی روڈ پر شکنجے کی بھانتی تھی چیتہ اپنے ارادے میں سفل نہیں ہو سکا ادھر ویقاس بھی ایسی استیتی میں نہیں تھا جسے اس کے حط میں کہا جا سکے اس نے روڈ پکڑ تو رکھی تھی پر انتو چیتے دوارہ دیئے گئے جھٹکوں سے اسے لگا تھا کہ اس کی دونوں کلائیاں جوڑ پر سے ٹوٹنے والی یہاں وہ سمجھ چکا تھا وہ سرپ کے فن کی بھاتی ادھر ادھر لہرہ رہی تھی ادھر دھڑکتے دل سے ویجے ویقاس کو دیکھ رہا تھا اور تب جبکہ اس نے ویقاس کو ویقاس کا ایک موت کو دہلا دینے والا کارنامہ دیکھا ویجے کے جسم کا رویا رویا کھڑا ہو گیا اسے لگا کہ اب ویقاس کو کوئی نہیں بچا سکے گا اس نے دیکھا تھا ویقاس نے اپنی دونوں ٹانگیں گولڈ راڈ میں کیچی کی طرح فسادی گولڈ کی وہ راڈ ویقاس کی ٹانگوں کی بیچ میں فسی ہوئی تھی اس اکشن چیتے نے ایک اور جھٹکا دیا ویقاس کے جسم کا پور پور ہل کر رہ گیا لیکن اس کی ٹانگوں کی پکڑ راڈ پر سے حل کسی بھی کمجھوڑنا پڑی حالبتہ وہ اپنے ہاتھوں سے چیتے کی پونچ کے انتیم سیرے کو سونے کی راڈ پر لپٹنے میں سفل ہو گیا تھا اسی سمجھ چیتے نے بری طرح چنگھاڑ کر ایک اور جھٹکا دیا مگر اس جھٹکے کو سہن کرتے ہوئے ویقاس نے پونچ کے انتیم سیرے کی گانٹ راڈ پر لگا دی اس کے بعد پنہ راڈ کو پیروں سے چھوڑ کر ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا ویقاس اپنے جسم پر لپٹی پونچ کو دیکھ کر یا پتہ لگانے کا پریاست کر رہا تھا کہ وہ پونچ میں دائیں سے بائے لپٹا ہے ادوہ بائے سے دائیں چیتا اس فجترزی پرستی تھی میں پریشان ہو گیا تھا اس نے ایک اور جھٹکا دیا کین تو پرنام کچھ نہیں نکلا اس جھٹکے سے ویقاس کو کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ یہ جھٹکا گولڈ کی راڈ میں لگا تھا اور راڈ کا ٹس سے مس ہونے کا پرشن ہی نہیں اٹھتا تھا ویقاس کے پاس اب اچھا افسر تھا چیتے کی پونچ کا انتیم سیرہ کیونکہ وہ گولڈ کی راڈ پر بان چکا تھا اس لیے اس کا جھٹکا راڈ کو سہن کرنا تھا راڈ جھٹکا سہن کرنے میں سکشم بھی تھی بس اچھت افسر کا صدو پیو کرنے ہے تو ویقاس راڈ پر دیجی کے ساتھ چار پانچ بار بائیں سے دائیں گھوم گیا اس کے جسم پر پونچ کے لپٹے کیونکہ دائیں سے بائیں تھے اس لیے ہر گھوم کے ساتھ لپٹے اس کے جسم سے نکل کر گولڈ کی راڈ کے چاروں اور لپٹنے لگے دھمکتو جیسا بیکتی آشری کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا ویجائے پرسندتہ سے چیک رہا تھا واہ واہ پیارے دل جلے سالے کا پپیدہ بنا دو لیکن ویقاس کا دھیان نہ تو ٹنبکتو کے آشری کی عورت تھا اور نہ ہی ویجائے کی چیکو چلاٹ پر اس سمئے وہ راڈ پر ہی چپکا ہوا تھا چیتہ برابر جھٹکے سے دے رہا تھا ویقاس پوچھ سے آجاد ہو کر راڈ سے چپکا ہوا سوچ رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے اگلے ہی پل اس نے اپنا نشے کر لیا نٹو کی بھاتی ہی اس کا جسم کلاب آجیا کھاتا ہوا فرش پر آیا بجلی کی ستیجی کے ساتھ وہ دیوار پر لٹکے اس ویجتر ہتھیار کی اور لپکا ہتھیار سمال کر اس نے وہی پٹن دبا دیا چاکو بہار آگئے اور گلوپ دہکنے لگا اسے سمال کر ویقاس نے پناہ ہوا میں جمپ لگائی اور سیدھا چیتے کی پیٹ پر جا پہنچے اگلے ہی پل وہ پاگلوں کی بھاتی بے تہاشا گھما گھما کر گلوپ چیتے کے سر میں بچا رہا تھا چیتے کی چمڑی بہت سکتا تھی لیکن ویقاس بھی ہر بار میں اپنی پوری شکتی کا پریوک کر رہا تھا چیتے کے سر سے ہلکا ہلکا زکون بہنے لگا تھا وہ ویقاس کا لگ بگ پچیس وار تھا جب اچانک چیتے نے گلوپ کو اپنی سرن میں فسا کر ایک تیجھ چھٹکا دیا کسی بھی قیمت پر ویقاس میں چیتے سے ادھک شکتی نہیں تھی ایک ہی جھٹکے میں وہ ہتھیار اور ویقاس دونوں ہی چیتے کی موٹی سرن میں لپٹے نظر آئے اس سمئے ویقاس کو چھٹی کا دودھ یاد آگیا جب خود کو اس نے چیتے کی سرن میں لپٹے اس کے بھینک مو کے سامنے لہراتے پایا اسی سمئے چیتے نے ایک بہنکر دھار ماری دل چلے دل چلے مجھے پوری شکتی سے چکا اس کی آنکھ ابے تمبکٹو ایک دم بلا پیارے جھک جھکیے تمہیں بولنے کی اجازت کس نے دی کہنے کے ساتھ ہی تمبکٹو نے ایک جوڑ دار چپت اس کے سر پر ماری آتیش بھاجی کا کمال بیجے نے اسی سماعے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا خود کو سمال لے کی اس نے بھرپور چشتہ کی کنتو سمال نہیں سکا اور اس بیچارے کے نا چھاتے ہوئے بھی ایک گاڑا کالا پدارت اس کی آنکھوں کے سامنے کر چکا تھا جو کچھ اس نے کہا تھا وکاس نے سن لیا تھا اس سماعے وہ چیتے کی سنن میں قید اس کے چہرے کے سامنے ہی منڈر رہا تھا وہ بہت نکٹ چیتے کی کٹورے جیسی آنکھیں دیکھ رہا تھا بس اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا گھجب کی تیجی سے سنن میں لپٹے ہوئے وکاس نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا ایک پی پل گوانا وہ اپنی زندگی کے لیے گھا تک سمستا تھا اس نے ایک دم ریوالور سیدھا کیا اور ہلکے سے انترال کے ساتھ اس کی ریوالور دو بار کرچی دونوں گولیاں ایک دم چیتے کی آنکھوں میں جا لگی سہنی پیڑا سے چیتا بری طرح چنگار اٹھا اس کی دونوں آنکھیں فٹ گئی دونوں آنکھوں سے گاڑے خون کا فوارہ اچھل پڑا اس خون نے وکاس کو بھی لہو لہان کر دیا جھنچلا کر چیتے نرسون سے لپٹے وکاس کو دے مارا کسی ہلکے سے گڑے کی بھاتی وکاس ہوا میں لے رہا کر ہال کی ایک چمکتار دیوار سے ٹکرایا اسے لگا جیسے اس کی ساری ہٹیاں چرمراہ اٹھیئے کنتو اس سمیں اس میں شیتیلتہ آگئی تو اس کی سفلتہ سفلتہ میں بدل جائے گیا تھا اپنی پیڑا کوئی چنتا کیے بناباہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا چیتا اندھا ہو چکا تھا اس کی پوچھ گولڈ کی راڈ میں بندی ہوئی تھی دونوں آکھوں میں دھیر سارا خون بہرہا تھا خون اتنا گاڑا تھا کہ اس کا لال رنگ اپنی حد تک پہنچ کر ہلکا ہلکا سا کالا ہو گیا تھا چیتا بہینک پیڑا سے رہ رہے کر ڈکرا رہا تھا دہار دہار کر وہ چھچلا تھا وہ جھٹکے مار رہا تھا اور اس کی شکتی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر گولڈ کی راڈ بھی ہلے لگی تھی وکاس نے اس تیتی کا بھلی بھاتی نرکشن کیا اور فرش پر ایک طرف پڑا اپنا ریوالور اٹھا لیا ریوالور اٹھا کر وہ دیرے دیرے چیتے کی اور بڑا شاند کھڑا ہوا ٹمبک ٹو وکاس کے کرتب دیکھ رہا تھا اس یودمائیوہ بلکل بھی ہستک شیپ کرنے کا پریاز نہیں کر رہا تھا اب چیتے کو اپنا دشمن دکھ بھی نہیں رہا تھا وکاس کے لیے چیتے کی یہی کمجوری جیسے بردان بن گئی تھی وہ چیتے کے ٹھیک سامنے پہنچا اور ریوالور کی نال اس کی سنن کے ایک چھید میں ڈال کر تین فائر کر دیئے چیتے کی سنن فٹ گئی جبردست بھیانک پیڑا سے وہ چنگار اٹھا اچھل کر وکاس اس سے دور ہوا ریوالور چیب میں ڈال کر فرش پر پڑا وہ پتر اٹھایا اور اس سے پروہ کی وہ اپنا آگے کا کوئی جہر دکھا سکے چیتے کے جھٹکے سہن نہ کرتی ہوئی راٹ ٹوٹ گئی اور گولڈ کا ہوا کالا ٹکڑا جو چھت سے سٹا ہوا تھا ہوا میں لہرہ کر دھڑام سے چیتے کے اوپر آگیرا گولڈ کا یہ ٹکڑا آتی اندبھاری تھا چیتے کا وشال جسم کئی ستھانوں سے گھائل ہو گیا اچانک پیڑا سے چیتا مچھل اٹھا بھاگیا بش یہ وکاس کے پکش میں ہی ہوا تھا چوٹ اتنی سکت لگی تھی کی چیتا گھٹنوں کے پل پیٹ گیا تھا کچھ ہی دیر میں ڈھکرا کر چیتا شانت ہو گیا وکاس نے پلٹ کر ٹمبکٹو کی اور دیکھا تمہارا دشمن بہوش ہو گیا باپو جان اپنے اسطان پر لہراتا ہوا ٹمبکٹو بولا ید کے میدان میں جو مقابلہ کرنے کی شکتی کھو دیتا ہے پراست مانا جاتا ہے ٹمبکٹو کو گھرتے ہوئے وکاس نے کہا میں آپ کی بات سے سہمت ہوں ٹمبکٹو بولا نشت روح سے آپ نے چیتا کو پراجت کر دیا ہے اپنا وعدہ یاد ہے نا ٹمبکٹو نہ تو کبھی اپنا وعدہ بھولتا ہے اور نہ ہی جھوٹا وعدہ کرتا ہے وہ بولا تم چیتے کے کان سے چندرہ وٹی نکال سکتے ہو وکاس اجازت ملتے ہی چیتے کی اور بڑا سمی پہنچ کر اس کے کان میں ہاتھ ڈال دیا اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی گندی سی گول وستو دبی ہوئی تھی دیکھنے میں وہاں وستو بہت گندی لگ رہی تھی اور جس سمیں اس میں سے نکلنے والی تیور درگن وکاس کے نتونوں میں سے گھس کر بھیجے میں پرویشت ہوئی تو اس کا دل چاہا کہ اس وستو کو وہاں دور فیک دے اس سے نکلنے والی بدبو اتنی تیور تھی کہ وکاس کو اپنا بھیجا سڑا ہوا سا محسوس ہوا اس میں سے ایسی بدبو اٹھ رہی تھی جیسے ساڑھی اٹھ میں سے اٹھتی ہے کیا یہی وہ چندروٹی ہے اس کی بدبو کو بھول کر وکاس نے ٹمبکٹو سے پوچھا اس بندر کو سنگا کر دیکھو مالک ٹمبکٹو نے بےہوش ویجے کے پاس ہی کھڑے دھنوش ٹنکار کے مرت جسم کی اور سنکیت کرتے وقت آپ کو اس کا اتر خود ہی پرابت ہو جائے گا چندروٹی کو لے کر تیجی سے وہ دھنوش ٹنکار کی اور بڑا اسے سنگایا آشچہریہ مہان آشچہریہ ٹمبکٹو کا قطعہ نے ایک دم ستیہ تھا دھنوش ٹنکار کے جسم میں چمت کرت کر دینے والے دھنگ سے حرکت ہوئی تین منٹ پر جا تھی وہ جس پرکار اٹھ کر کھڑا ہو گیا مانو وہ مرتنہ ہی بےہوش تھا وکاس کی آگے خوشی سے چمک رہی تھی دھنوش ٹنکار اس کے گلے میں باہر ڈال کر جھول گیا اب تم میرے گلام ہو وکاس نے ٹمبکٹو سے کہا میں تو نسانکوچ خود کو آپ کا گلام سوکار کر چکا ہوں ٹمبکٹو نے کہا اب یہ یان آپ ہی کا ہے مالک ویجائے بھی ہوش میں آ چکا تھا اسے کیت سے مکت کر دیا گیا تھا اس سمائے وکاس دھنوش ٹنکار ویجائے اور ٹمبکٹو یان کے ایسے ککش میں بیٹھے تھے جو دیکھنے میں ٹمبکٹو کی پرہکشالہ سی لگتی تھی ٹمبکٹو واسطہوں میں اس سمائے ایسے کام کر رہا تھا مانو اس سمائے واسطہوں میں وکاس کا گلام ہو وکاس کو اپنا مان کر پرتیق رہش سے بتا چکا تھا اس سمائے ٹمبکٹو نے اسے ایک وچیتر سا ٹی وی جیسا یانتر کھول کر دکھایا تھا یانتر میں ایک ٹی وی جیسے ہی کانچ کی پلیٹ تھی اس کانچ پر یان کے باہر کے درشی اُبر رہے تھے سب کی نگاہیں اسی ہی انتر پر گڑی ہوئی تھی کہ اچانک وہ تینوں ہلکے سے چوک پڑے انہوں نے ساپ دیکھا تھا پانی میں ایک پندوبی چکرا رہی تھی کچھ دیر تک اسی کو دیکھتے رہے پھر وکاس نے پرشن کیا کارٹون میاں یہ کیا ہے یہ تمہارے جاسوس ساتھی ہے جو میرے یان کو تلاش کر رہے ہیں انہیں یا کا پتہ کس نے دیا وکاس نے اگلا پرشن کیا جواب میں ٹمبکٹو نے ساری بات سچ سچ بیان کر دی ادھر ٹمبکٹو سے ساری بات بتا رہا تھا ادھر ویجے دیرے دیرے اپنا ہاتھ ایک بٹن کی اور بڑا رہا تھا کسی کا بھی دھیان اس کی اور نہیں تھا اور اس نے بٹن دبا دیا ٹمبکٹو کے نیچے کا فرش ایک دم ہٹا ٹمبکٹو کا گننے جیسا جسم ایک دم نیچے گرا اور ویجے نے ایک دم سے بٹن سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا فرش جس تیجی سے ہٹا تھا پناہ اسی تیجی سے جڑ گیا ٹمبکٹو کا باقی جسم تو نیچے چلا گیا لیکن تو گردن اوپر ہی فسی رہ گئی اس کی استھیتی اس سمیں ٹھیک ایسی تھی جیسی ہال میں ویجے کی تھی ویجے نے اسے بھی اسی ڈھنگ سے فرش میں کیت کر دیا تھا اوے جھگ جھگی ہے یہ کیا ٹمبکٹو ایک دم بوکھلا کر بولا گرو ایک دم چوک کر ویقاس نے بھی پرشن کیا اس کا کیا مطلب اگر تم اس کا مطلب بھی نہیں سمجھے پیارے دھل چلے تو تمہاری عادی جنگی بیکار ہے ویجے بولا اس کارٹون کو پالنا خطرناک ہے اب جبکہ اس کے سارے رہ سے ہی کھل چکے ہیں تو اسے ہی جندہ کیوں چھوڑا جائے میں اب بھی آپ کا مطلب نہیں سمجھا گرو تب تو تمہاری پوری زندگی بیکار ہو گئی پیارے دھل چلے ویجے بولا اب اے میاں انتر راشتے سیکریٹ سرویس کا ادیش ہی یہ ہے کہ ویشو کو پریشان کرنے والے ہر اپرادی کا انت کر دیا جائے یہ تمہارا گلام جرور بن گیا ہے لیکن ہے سالہ کتے کے دم سوچ تو میں بھی آئی رہا تھا گرو لمبو انکل کا انت ہی ویشو کے حتم ہے تو پھر سوچ کے رہو بیٹے گردس سالے کا انت ویجے بولا بیچارہ ٹنبکٹو اس سوے کچھ بھی کر سکنے کی استیتی میں نہیں تھا لیکن بولنے کی استیتی میں جرور تھا سو بولا یہ تو ہمارے ساتھ بہت نائنصافی کی بات ہے باپو جان ہم نے آپ کی گلامی سکر کی اور ہمارا یہ انجام ہماری بہشاہ میں گلام رہنے سے مر جانا اچھا ہے لمبو انکل ویقاس بولا ویسے ویقاس ابھی آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ویجے بولا اب اس کی باتوں میں سمجھ ورث مت کماؤ میہ دل جلے اگر وشو کے جاسوس یہاں پہنچ گئے تو سمجھ لو وشو تباہ ہو جائے گا میں آپ کا مطلب پھر نہیں سمجھا گروہ مطلب فرزت میں سمجھنا چلے لے وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں ویجے بولا میں اور اپنے دھنشٹنگ کارمیہ چندروٹی لے کر اسی راستے سے پھوٹ رہے ہیں جس سے یہ کارٹون ہمیں یا لائے تھا یہ بتائی چکا ہے کہ جس بیمان سے یہاں ماسکو سے یہاں آیا تھا وہاں ٹاپو کم ہے ہم دونوں اسی بیمان سے بھارت کے لئے روانہ ہو جائیں گے تمہارا کیس ختم ہو چکا ہے سب سے بڑے جاسوس تم بن گئے ہو تم چاہتے تھے کہ اس کیس میں میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں اور اس کارٹون نے پرستی تیہائی اسی بنا دی کہ چاہ کر میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکا میرا وادہ نشٹنگ کار کا جاسوسوں کے سامنے آنا وشوراج نیتی کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم پھوٹنا ہیں جس راستے سے تم آئے ہو اسی راستے سے نکل کر تم جاسوسوں سے مل جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تم بکٹو کے رہشیوں تک پہنچ کر تم سب سے بڑے جاسوس بن چکے ہو اور گروہ تم بکٹو کا یہ یان اور کھجانہ جاسوسوں کی پڑھ دوبی میں پہنچتے ہی تم اس یان کو نشٹ کر دو ویجہ نے جیسے دھماکہ کیا کیا بری طرح اچھل پڑا یہ آپ کیا کہہ رہے گروہ اتنی دولت اور آپ کہہ رہے سب کچھ نشٹ کر دو یہی تو گروہ اور چیلے کے دماغ کا اندر ہے دل یلے ویجہ نے کہا تم یہ ترکیب سوچ رہے گی تم بکٹو کے اس کھجانے کو کیسے ویشوہ سب پہنچائے جائے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ کھجانہ ویشوہ میں پہنچ گیا تو ویشوہ تباہ ہو جائے گا تمہارا یہ اویان ابھی قدم نہیں ہوا ہے پیارے دل یلے اگر دنیا کو بچانا چاہتے ہو تو کسی بھی پرکار ویشوہ تک اس کھجانے کو پہنچنے مت دینا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر جاسوس یہاں پہنچ گئے تو سمسار تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی اس کھجانے کو دنیا میں لے جانا چاہیں گے اور یہ کھجانہ دنیا میں پہنچتے ہی ویشوہ الٹ پلٹ ہو جائے گا آپ کی یہ الٹی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے گروہ ویقاس بری طرح ویجے کی پیچیدہ باتوں میں الچ کیا تھا یہ بڑی اونچی بات ہے بٹے سب کے سامنے کہنے لائق نہیں ہے ویجے بولا کان ادھر لاؤ اس کے بعد ویجے لگاتار دس منٹ تک ویقاس کے کان میں نجانے کیا کیا کہتا رہا دس منٹ پشچات جب ویجے نے اپنا مو اس کے کانوں کے سامیب سے ہٹایا تو نجانے کیوں ویقاس کی آنکھوں میں آشری جھانک رہا تھا بولا مان گئے گروہ بڑی اونچی بات سوچی ہے سن کر ویجے اکڑ گیا بولا ہمارا نام ویجے دیگر ریٹے پیار ہے تو پھر جلدی کرو گروہ بلکل جلدی کرو پیار ہے مجھے بولا لیکن یہ تو تم سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کھجانے کا دنیا میں پہنچنے دنیا کے لئے قدرناک ہے ہم ندیش کے سبھی جاسوس اسے وشوہ تک پہنچانا چاہیں گے کین تو تمہیں ہر حالت میں یہ کھجانہ نشٹ کر دینا ہے اب میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں گروہ بکھاسنے کا اس سماعے میں انتراشتی سیکریٹ سرویس کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں سارا وشوہ میرے لئے بھارت ہے جس طرح مجھے بھارت سے بہت پیار ہے اسی طرح دنیا سے اس سماعے مجھے بہت پیار ہے میرے جیتے جی اس خزانے کو سنسار کی کوئی بھی طاقت دنیا تک نہیں پہنچا سکتی انتراشتی سیکریٹ سرویس کا ایجنٹ ہونے کے ناتے وشوہ کا ہیت سوچنا میرا دھرم ہے تمہارے بچے جیئے دل جلے مجھے سکرین کی اور دیکھ کر تھی جیسے بولا کسی بکشن یہ جاسوس یاد میں آسکتے ہیں ہمیں جلدی سے سب کام کر لینا چاہیے ہم چلتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اب ہمیں یہی خبر ملے گی کہ ہمارا پیارا چیلا انتراشتی سیکریٹ سرویس کا چیف ہے آپ چنتہ نہ کرے گروہ کہتے ہوئے وکاس نے بھی جے کے چرن اس پرش کیے دنوش ٹنکار نے وکاس کے چرن چھوے اور فرش میں دھسے ٹمبکٹو کے سیر پر دو تین چپت چمائے بینا باج نہیں آیا ٹمبکٹو نیرنتر اپنی ٹین ٹین کرتا رہا تھا کنتو کسی نے اس کی نئی سنی تھوڑی زی مستی ٹمبکٹو سے لینے کے بعد بھی کاسوس اور بڑا جدھر سے وہ یان میں پروشت ہوا تھا اور ویجے اور دنوش ٹنکار اس طرف بڑے جدھر سے ٹمبکٹو انہیں لائے تھا ٹمبکٹو بیچارہ اپنی شرافت میں مارا گیا تھا اس نے یان کے پرتیک کی گفت درواجے کا رہیس سے انہیں بتا دیا تھا اپنے پنکھو والے سارے ویجے تر جانوروں کو اس نے یان کے ایک ککش میں بند کر دیا تھا ویجے اور دنوش ٹنکار کا راستہ اقدم صاف تھا دنوش ٹنکار ویجے کے کندے پر بیٹھا ہوا تھا ویجے تیجی سے لگ بگ بھاگتا ہوا اس سمائے بند باکس میں سے ہوتا ہوا ٹاپو کی اور بڑھ رہا تھا ٹاپو پر ویمان کان کھڑا ہے یا ٹمبکٹو اسے بتا ہی چکا تھا پیتالیس منٹ بعد میں ٹاپو پر کھڑے ویمان میں سرکشت پہنچ چکے تھے دنوش ٹنکار نے چالک سیٹ پر بیٹھ کر یان اسٹارٹ کیا اور کچھ ہی دیر بعد یان ہوا میں اٹھتا چلا گیا یاترککش کی ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ویجے آرام سے چندر بٹی کو گھما گھما کر دیکھ رہا تھا اور جھک جھکیوں میں بیست تھا یان کو ہوا میں یاترہ کرتے تیس منٹ گجر گئے تھے ویجے آرام خود کو بلکل سرکشت سمجھ رہا تھا کنتو وہاں کیا جانتا تھا کہ ایک شیطان کی نظر برابر اس پر ہے اس سماعہ وہاں چندر بٹی کو سنگنے میں بیست تھا کہ اس کے پیچھے سے ایک انسانی سایاں اس پر چھپٹا اس سماعہ ویجے کو کیونکہ کسی بھی خطرے کی آشنکہ نہیں تھی اس لئے وہاں اصافتھان تھا اسی اصافتھانی کا پرنام یہ ہوا کہ چندر بٹی اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں پہنچ گئی اپنی پوری فرطی کے ساتھ ویجے پلٹا سامنے دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گیا اس کے موہ سے ایک دم نکلا اوہے لومن میاں تم بہت دیر سے میں اسی موقع کی تلاش میں تھا جاسوس بیٹے سامنے کھڑا الفان سے مسکراتا ہوا بولا ٹنبکٹو کے خجانے کی یہ سب سے نایاب چیچ تمہارے پاس شوگا نہیں دیتی یہ میرے کافی کام کی ہے اس بھیانک خطرے کو ویجے بھاپ چکا تھا پھر بھی وہ اپنی ہی ٹون میں بولا ابے لاؤ بھی لومن میاں کیوں مجا کرتے ہو میں اس چندر بٹی کا پورا رہش سے جانتا ہوں بیٹے الفان سے جیب سے ریوالور نکالتا ہوا بولا اب اگر تم آگے بڑھنے کی کوشش کروگے تو میں نہیں سنکوز تمہیں گولی مار دوں گا ایسی قیمتی بستو ہو کی تو مجھے تلاش رہتی ہے خطرے کو ویجے پوری طرح سونگ چکا تھا اس لئے وہ الفان سے کی اور بڑھتا ہوا بولا ایسا تو نہیں ہو سکتا پیارے لومن بھائی کہ کڑی پکائے ہم اور کھاؤ تم چندر بٹی تو ہمارے پاس ہی رہے گی وہی روک جاؤ ویجے برنا میں گولی مار دوں گا الفان سے نے اس پشت چتاونی دی شاید بول گیا لومن میاں کہ یہ تمنچہ ویجے دی گریٹ پر اثر نہیں کیا کرتا کہتے ہوئے ویجے نے الفان سے پر چمپ لگا دی الفان سے کہا ریوالوار ایک بار گرجہ بھی کنتو سنگ آٹ کا ماہر ویجے نہ کیول خود کو بچا گیا بلکہ وہ سیدھا الفان سے پر گرا دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے لڑکتے چلے گئے فائر کی آواز چلک ککش میں بیمان چلاتے ہوئے دھنوش ٹنکار نے بھی سنی اور وہاں بری طرح چوک پڑا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی دیر بعد یہ نئی مسئبت کہاں سے پیدا ہو گئی اس نے بیمان کو یوں ہی ہوا میں چھوڑا بیمان ہوا میں لے رہا اٹھا کنتو اس کی پروانہ کرتے ہوئے وہاں ایک ہی جمپیں یادری ہال میں آیا اس نے دیکھا ویجے اور الفان سے ایک دوسرے سے بری طرح گنتے ہوئے تھے بینہ چالک کے بیمان بری طرح لڑکڑا رہا تھا ابھی دھنوش ٹنکار کچھ کرنا ہی چاہتا تھا کہ الفان سے سے گنتا ہوا ویجے چی کا اب بندر میاں تم بھی مان سمالو بندر شبد سنکر دھنوش ٹنکار کو تاپ تو ایسا آیا کہ وہاں بھی ویجے سے ہی لپٹ جائے کنتو موقع کی نجاکت کو سمجھتے ہوئے دھنوش ٹنکار چالک ککش میں پہنچ کر اپنی سیٹ پر ہی جم گیا ادھر ویجے اور الفان سے کھونی سانڈوں کی باتی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے چندر وٹی ابھی تک الفان سے کے ہاتھ میں تھی ویجے اسی کو کب جانے کے چکر میں تھا لگ بگ پندرہ منٹ تک ان کی یہ لڑائی یا تری سیٹوں کے بیچ ہوتی رہی پندرہ منٹ بعد اچانک چندر وٹی ویجے کے ہاتھ میں آ گئی ایک جھٹکے کے ساتھ وہ الفان سے سیالگ ہوا اس سے پہلے کہ الفان سے اس پر پناہ جھپٹے ویجے نے جوڑ سے چندر وٹی کھیچ کر ایک شیشے پر دے ماری شیشہ ٹوٹا اور چندر وٹی بیمان سے باہر ہوا میں گم ہو گئی ویجے پر جمپ لگانے کا پریاز کرتا ہوا الفان سے ایک دن ٹھٹک گیا بولا یہ تم نے کیا کیا تم جیسے شیطان کے ہاتھ میں پہنچانے سے تچھائی کیا لومڑ بھائی ویجے بولا لیکن اب تو وہ تم پر بھی نہیں رہی اچھا ہی وہ پیارے ایسی خطرناک وستو دنیا کے کسی بھی وقتی کے ہاتھ میں رہنی ٹھیک نہیں ہے ویجے بولا بھگوان پر ویجے پانا اچھی بات نہیں ہے ایسی خطرناک چیزیں دنیا میں نہ رہے تو ہی اچھا ہے عجیب سنکی ہو یار تم الفان سے بولا اتنی مہتو پرن چیز تم نے اتنی سرلتہ سے سمابت کر دی مہتو پرن نئی پیارے لومڑ کھان خطرناک کہو ویجے بولا یہ وستو جس کے پاس بھی رہتی وہ خود کو خدا کا باپ سمجھتا ایسی چیزوں کا ختم ہو جانا ہی دنیا کے ہٹ میں ہوتا ہے لیکن پیارے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا کیا کروگے اپنے چاند سے پیارے دیش کی کسی جیل میں رکھوں گا کہتے ہوئے ویجے نے اس پر جمپ لگا دی اس بار وکاس اس ککش کے چکر میں نہیں آیا جس کا گرتوہ کرشن چھت میں تھا تمبکتو نے یان سے نکلنے کا اسے دوسرا راستہ بتا ہی دیا تھا اسی راستے سے وہ یان سے باہر ساگر میں آ گیا اپنے جسم پر اپنی وہی گوتا کھوری کی پوشاک پہنے تھا ساگر میں تیرتا ہوا وہ پندوبی کی کلاش میں کوشش کر رہا تھا بیس منٹ کے پریاس کے پششات اسے ساگر میں منڈ رہتی ہوئے پندوبی جمکی وہ تیجی سے پندوبی کی اور پڑا خداچت پندوبی پر موجود جاسوس ہونے بھی اسے دیکھ لیا تھا اسی کارن پندوبی کا رکبی اسی اور تھا دس منٹ پر شاہ تھی وکاس پندوبی میں پہنچ گیا سب سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر باگاروف نے کھیجا اس کے بعد اس نے باگاروف کے پاس ہی کھڑے جیمز بانڈو اور مائک کو دیکھا دونوں کی آنکھیں اسے اس پرکار گھر رہی تھی جیسے اسے کھا جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو کہا تھا بھے حرامی کے پلے باگاروف نے اسے چیک کر کہا تھا میں ٹمبکٹو کے سارے رہ سے جان چکا ہوں گرینڈ اکل گیس ماسک اتارتے ہوئے وکاس نے کہا اس کے چیتے کو بھی میں پرست کر چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا پیارے چچندر کہ تم سب سے بڑے جاسوس بن گئے باگاروف بولا وہ تو ٹھیک ہے گرینڈ اکل لیکن پہلے ٹمبکٹو کے اس یان کو نشٹ کرنا ہے کیا آپ بکرا ہے پھر جیمز مانڈ بولا کیا یان میں وہ دولت نہیں جس کے بارے میں ٹمبکٹو کہا کرتا تھا سب ہے بارڈ میاں واسطہ میں یان سے سنسار سے دس گناہ جاتا تھا اب ہے تو تیرا دماغ کھراب ہو گیا اٹنی کے باگاروف ایک دم چڑھ دوڑا اسے نشٹ کرنے سے کیا مطلب آپ پندوبی ادھر کی طرف لے چلو وکاس نے کہا وہ چاروں پندوبی میں اوپر پہنچ گئے پندوبی برگین شاہ چلا رہا تھا وکاس کے بتائے ہوئے راستے پر پندوبی چلنے لگی سب ہی دھڑکتے دل سے یان کے درشن کرنے کے لئے بیچین تھے اور تب جب کی یان چھمکا وہ رہا یان وکاس چکھا اور تیجی سے پندوبی میں ایک طرف کو بھاگ لیا اس کی سرکت پر کسی نے دھیان نہیں دیا سب کا دھیان یان کی اور تھا بانڈ مائک باگاروف اور ورگین شاہیے پندوبی لے کر ساگر کے گرب میں اترے تھے باقی جاسوس ساگر کی چھاتی پر مست چھاتی کی بھاتی جھومتے جل پوت میں تھے ان چاروں کو دھیان پوری طرح یان پر کندرت تھا وہ سب یان کی بناوٹ کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے اوہ بھوتنی یہ جلدی یان کی طرف چل باگاروف نے چیک کر برگین شاہ سے کہا برگین شاہ نے پندوبی کا رکسی اور کر دیا ہدھر پندوبی شنڈ پرتیشنڈ یان کی اور بڑھ رہی تھی ادھر دورتا ہوا وکاس پندوبی کے یدککش میں پہنچ چکا تھا اس نے ایک تارپیڈو چھوڑنے کا ینتر سمال لیا تھا اور یان کا نشانہ لینے لگا تھا پندوبی نرنتر یان کے قریب پہنچتی جا رہی تھی وکاس کے جبڑے ایک دوسرے پر سکتی کے ساتھ جمتے جا رہے تھے اور تب جب اس نے موقع اپیوک پایا ایک ساتھ دس بارہ تارپیڈو اس کے ینتر سے نکلے ایک اتینت بھائیان اکویس فورٹ ٹمبکٹو کا یان کھل کھل ہو کر بکھر گیا ساغر میں جلتے ہوئے شولے چمکے سب کچھ شن بھر میں سماپت ہو گیا یہ درشی باغاروف مائک بارنڈ اور برگن شاہ نے بھی دیکھا دیکھتے ہی بے اس پرکار اچھل پڑے مانو انہوں نے سنسار کا سب سے بڑا باغاروف مائک اور بارنڈ کے دماغ میں جیسے ایک دم سب کچھ آ گیا ہو سب سے پہلے چالک ککھ سے بارنڈ بھاگا دورتا ہوا یا ید ککھ میں پہنچا وکاس کے ہاتھ میں تارپیڈو چھوڑنے والا ینتر تھا یہ کیا بے اکوپی ہے بارنڈ ایک دم چیک پڑا اسے بے اکوپی نہیں بارنڈ بیٹے بدیوانی کہتے ہیں وکاس آرام سے بولا تم نے دنیا کا سب سے بڑا کھجانہ نشٹ کر دیا بارنڈ جی کا میں تمہیں جیویت نہیں چھوڑوں گا کہتے ہوئے بارنڈ نے وکاس پر جمپ لگا دی وکاس بھی اس کے لئے تیار تھا اس کی لمبی ٹانگ بڑی تیجی سے اچھلی اور سیدھی بارنڈ کے چھپڑے پر پڑی بارنڈ کرا کر دور چا گیرا ابھی وہ اچھل کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ ابھی یہ کیا کر رہے میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے بارنڈ اکل وکاس بولا ابھی کیا دھنٹو کی جات ٹھیک کیا ہے حرامی کے پھل لے بغاروں دھار اٹھا دنیا کا سب سے بڑا کھجانہ تم نے یوں ہی مٹی میں ملا دیا سالے لوگ باگ تو کھجانے کے لئے اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں یہ باتوں سے نہیں سمجھے گا چچا پوری اس ٹی ٹی سامجھ کر مائک بھی گر رہایا اس نے وشوے کے ساتھ گدھاری کی ہے ہیرے پنوں سے بھرا دنیا کا سب سے بڑا کھجانہ نشٹ کیا ہے یہ کام اس نے وشوے کے آئیت میں کیا ہے اسے میں جندہ نہیں چھوڑوں گا کہتا ہوا مائک بکاس کی اور بڑا کنتو باگا رو پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر واپس کھیچتا ہوا بلا ابہ رک چھوٹنی کے اگر اسے جندہ نہیں چھوڑے گا تو وشوے عدالت تو جنہیں چھوڑے گی اس کا علاج یہ نہیں ہے علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ورد انتر راشتی عدالت میں کیس دائر کر دیں اس نے دنیا کا ایک مہان کا جانہ نشٹ کر کے وشوے کا نقصان کر دیا ہے بانڈ اور مائک کو وکاس پر تاو آ رہا تھا ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وکاس کو یہی مار ڈالے لیکن باگا روپ انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا چاہ کر بھی مائک اور بانڈ اپنے ارادے میں سفل نہیں ہو سکے حالانکہ باگا روپ بھی وکاس کی اس اوٹ پٹاگ حرکت پر اس کے ورد دتا گنتوز نے یہ سوچا تھا کہ وشوہ عدالت میں وہ سب جاسوسوں کی اور سے وکاس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا وشوہ عدالت حیق میں دنیا کے سب جاسوسوں نے مل کر وکاس کے ورد مقدمہ دائر کر دیا سارے جاسوس حیق میں اپستیت تھے بھارت میں سے بھی کھٹنا کی خبر دے دی گئی تھی اس مقدمے میں وشوہ عدالت کی اور سے ہندوستان کو یہ سہولیت دی گئی تھی کہ ہندوستان کا کوئی بھی وکاس کی اور سے مقدمہ لڑ سکتا ہے بھارت کی اور سے یہ مقدمہ لڑنے کے لئے ویجائے کو حیک بھیج دیا گیا تھا پانچ ججوں کی بیچ بیٹ چکی تھی لگ بگ ہر دیش کا جاسوس عدالت ککش میں اپستیت تھا وکاس مجرم والے کٹ گھڑے میں کھڑا تھا بیجائے کا ویرودی وکیل چیخ رہا تھا جیوری آف ورڈ گھدا چیتی ہے کہ وشوہ عدالت کیلئے سب سے عجیب کیس ہے یہ ویکٹی جو مجرم کے کٹ گھڑے میں کھڑا ہے یہ بھارتی ہے اور بھارت کا یہ سب سے بڑا جاسوس ہے وشوہ کے وشوہ کے سارے جاسوس ایک کھجانے کی تلاش میں نکلے تھے وہ کھجانہ چندرمہ سے آیا اپرادی ٹنبکتو کا کھجانہ تھا بھارت کے یہ جاسوس وکاس اس کھجانے تک سب سے پہلے پہنچ گیا وہ کھجانہ وشوہ کا سب سے بڑا کھجانہ تھا اس میں اتنا دھن تھا کہ پورے وشوہ کا دھن بھی اس کھجانے کے دھن کے سامنے کیول ایک بٹا دس ہے سارے جاسوس اس کھجانے تک پہنچ چکے تھے جاسوس لوگ بڑی سرالتہ سے اس کھجانے کو لاسکتے تھے کنتو مجرم وکاس نے اسے تارپیڑوں سے نشٹ کر دیا مسٹر وکاس کا یہ کاریسا دھنگ سے وشو دروہی ہے میں جیوری کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسٹر وکاس پر یہ الجام ہے کہ انہوں نے وشو کی سمپتی کو خاک میں ملا دیا ہے مائک باغاروف اور بانڈ جیسے جاسوس مسٹر وکاس کو روکتے ہی رہ گئے لیکن تو مسٹر وکاس نے دیکھتے ہی دیکھتے وشو کی اتنی بڑی سمپتی کو نشٹ کر دیا وکیل کے ان شبدوں کے بعد عدالت میں ایک دم سننا تھا سچا گیا مسٹر وکاس پانچ میں سے ایک جج بولا کیا آپ نے واسطہوں میں یہ خجانہ نشٹ کیا ہے جی ہاں وکاس نے سنکشپ تصاوت تر دیا مسٹر ویجائے دوسرے جج نے ویجائے سکا کیا آپ مسٹر وکاس پر لگائے گئے ابھی یوک کے وشائے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں جیوری آف ورلڈ اپنے استان پر کھڑا ہو کر ویجائے بولا میں جرا مائک بانڈ اور باغاروف کے بیان لینا چاہتا ہوں جیوری نے اجازت دی جیوری نے اجازت دے دی اور سب سے پہلے جیمس بانڈ کو بلایا گیا مسٹر جیمس بانڈ ویجائے بولا تمبکتو کے خجانے میں دولت کس روپ میں تھی ہیرو اور پنوں کے روپ میں بانڈ نے جواب دیا تمبکتو کا یان بھی گولڈ کا تھا بس یہی سوال اس نے الگ الگ مائک اور باغاروف سے کیا جواب وہی تھا جو بانڈ نے دیا انت میں ویجائے بولا یہ صاف ہو گیا جیوری آف ورلڈ کی تمبکتو کے خجانے میں بے شمار دولت ہیرو اور پنوں کے روپ میں تھی اب میں اپنے قابل دوست سے یہ پرشن کرنا چاہتا ہوں کہ وشوہ میں آخر ہیرو اور پنوں کی اتنی ویلیو کیوں ہیں میرے قابل دوست نے بڑا عجیب سا پرشن کیا ہے اکھیل بولا ہیرو اور پنوں کو دھرتی پر دولت مانا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے جیوری آف ورلڈ کی آخر ان ہیرو اور پنوں میں ہی ایسی کیا خاص بات ہے جو دنیا اسے خدا مانتی ہے پیچھے بولا کسی انہی بستو کی بھی تو اتنی ویلیو ہو سکتی ہے ہیرو میں ہی آخر وہ کیا خاصیت ہے جو انہیں اتنا قیمتی مانا جاتا ہے یہ عجیب سا پرشن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں جیوری آف ورلڈ کی ایک جج نے کہا وکیل بولا سوری مدرا تو مدرا ہی ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں میرا پرشن ہے جیوری آف ورلڈ کی مدرا کی قیمت کم ہوتی ہے مان لیا جائے کہ کسی بھی دیش کی مدرا ڈالر ہے ویجائے اب ایک ایک شبت پر جور دیتا ہوا بولا اس دیش میں ڈالر کی قیمت اسی سمجھ تک رہتی ہے جب تک اس دیش کی سرکار ڈالر اتنی ہی سنکھیا میں چھاپے جس سے دیش ٹھیک چل سکے ہگر وہ ڈالر بے حساب چھاپتا ہی چلا جائے تو کیا ہوگا شاید میرے قابل دوست یہاں ایکنومیکل کا سوال اٹھا رہے ہے وکیل بولا جرات سے جادہ کوئی بھی دیش مدرا نہیں چھاپ سکتا کیونکہ اس سے دیش میں مدرا کی قیمت گھر چاہے گی اور دیش کی ساری ارتھ ویوستہ گڑ بڑا جائے گی دیش کی ارتھ ویوستہ گڑ بنانے کا مطلب ہوگا دیش کا بناش شاید میرے قابل دوست جانتے ہیں کہ کسی دیش میں جب مدرا جرات سے جادہ ہو جاتی ہے تو اسے دیش بناش کی اور بڑھنے لگتا ہے اس استیتی میں اس دیش کی سرکار کیا کرتی ہے میں یہ پرشن اپنے قابل دوست سے کرنا چاہتا ہوں اس مصیبت سے بچنے کے لئے کوئی بھی دیش دیش کی مدرا دیتا ہے یعنی اس مدرا کو جو مدرا استیتی ہے ویلیو دیش کی بات اب میں جیوری آف ورلڈ کا دھیان اس کھجانے کی اور لے جانا چاہتا ہوں یہ عدالت میں صدد ہو چکا ہے کہ کھجانے کی ساری دولت ہیرو پننہ اور گولڈ کے روپ میں تھی یہ تینوں ہی چیزیں پورے وشو میں مدرا کا استحان رکھتی ہے یہ نہیں ہو جاتی اتنی دولت آنے پر دنیا میں ہیرو پننہ اور گولڈ کی کیا رہ جاتی کیا یہ سب مٹی کی بات نہیں ہو جاتے کیا پورا سنسار ایک ساتھ مدرا استحان کے سنکٹ میں نہیں پڑ جاتا کیا پورے وشو کو اپنی مدرا نہیں بدلنے پڑتی ویجائے کے کی وشو وحید میں ہے مسٹر وکاس اس خجانے کو نشت نہ کرتے اور خجانہ دنیا میں آج جاتا تو سنسار مدرا استحان کے سنکٹ میں پڑ جاتا ہیرو پنہ اور گولڈ کا ملی سماپت ہو جاتا سارے وشو کو ان وستو کا مہت سماپت کر دینا پڑتا اس بھیانک سنکٹ سے مسٹر بکاس نے اس خجانے کو نشت کر وشو کو مدرا اس ویتی کے بہن سنکٹ سے بچھا لیا ہے ویجائے کے شبط سنکر سارا عدالت وشو وبر کے جاسوس ویرودی وکیل اور چیوری تک سوچنے پر بھی وش ہو گئے ویجائے اپنے ایک ایک شبط پر جوڑ دیتا وہ آگے بولا یہ عدالت جانتی ہے کہ وہ چندرمہ کا نوازی تھا چندرمہ پر اتنا بڑا خزانہ لائے تھا اس گھٹنا کے بعد وہ مجھ سے مل چکا ہے اس نے مجھے یہ پتر دیا ایک پتر اپنی جیب سے نکالتا وہ ویجائے چکا اس پتر میں پر انام صورت چندرمہ پر ہیروں اور پنیوں کے مہت کو کم کر دیا گیا اب وہاں ہیرے اور پنی دھرتی کی مٹی سے عادق مہت بنائی رکھتے انہی پروتوں سے وہ ہیرے پنی بھر کر یہاں لے آیا تھا اگر یہ خجانہ وشو تک پہنچ جاتا تو دھرتی بھر بھی ان کی ویلیو سماپ ہو جاتی اور وشو خطرے میں گھر جاتا میں عدالت کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جیوری آف ورلڈ کی ایک ہجانہ وشو کے لئے وردان نہیں ابھی شاب تھا اس کا نشت ہونا ہی وشو کے حط میں تھا اس پرکار ویجے کے سٹھوست ترک جب ویجے اور وکاس اکیلے میں ملے تو وکاس نے کہا کیوں گروہ ٹمبکتو کے لیٹر کا خوب گچہ دیا گچہ بچہ کچھ نہیں دیا پیارے دل جالے گچہ ہمیں ٹمبکتو دے گیا کیا مطلب یہ پیارے کارٹون کی وہ کارٹون ابھی جندہ ہے اور واسطہ میں مجھے لیٹر اسی نے دیا لیکن گروہ وہ جندہ کیسے بچ کیا یہ تو وہ ہی جان ہے ویجے نے اور پیارے وہ چندرو بٹی بھی اپنے ہاتھ سے نکل گئی کیسے ایک بار وکاس اور بری طرح جواب میں ویجے نے اسے سب کچھ بتا دیا اور نمر سور میں بولا اس کے بعد ہم نے سالے لومڑ میاں کا کچھ مر نکال دیا یعنی بہوش کر دیا اب وہ بھارت کی ایک جیل میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا گروہ کی کچھ ہاتھ نہیں لگا ہاتھ کیوں نہیں لگا پیارے دل جلے ویجے بولا یہ کیا کام ہے کہ تو منتر راشتری سکریٹ سرویس کے چیف بن گئے ہو دوستو تو آپ نے دیکھا کی کس طرح ہمارا ویقاس انتر راشتری سکریٹ سرویس کا چیف بن گیا ہے آپ کو یہ اپن نیاز کیسا لگا کیا آپ نے اسے پہلے بھی کبھی پڑھا تھا یا پہلی بار اسی آوڈیو بک پر آپ نے اس اپن میں عوغت کرائیے گا اور یدی آپ چینل پڑھ نئے ہو تو آپ کو پتہ یہ کیا کرنا ہے اور یدی پرانے ہو تو شیئر اور لائک جرور کرنا ہے دوستو ملتے ہے اگلے کسی نوول میں تھانک یو ملتے 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 ملتے